اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین عبدالقاسم محمد وعلى آلہ التیبین الطاہرین المعصومین لا سیمع علی بقیت اللہ العدم واللانت الدائمت الباقیہ علی آدائہم مجمعین ناظرین محترم یہ سال چودہ سو سہتیس کا اس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت جماعت العولہ سن اہتیس ہجری میں ہوئی تھی لہذا چودہ سو سال تقریباً معصوم کی ولادت کو ہو چکے ہیں اور یہ سال امام کی چودہ سو ست سالہ ولادت باسعادت سے منصوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات تیبہ کے مختلف پہلو ہیں جس میں امام کو پہشنوایا جا سکتا ہے اور امام کا تعارف کرایا جا سکتا ہے ایسے امام محتاج تعارف نہیں ہوتا لیکن کتابوں کے اندر امام کی جو زندگی چھپی ہوئی ہے اس کے اظہار کا یہ بہترین موقع ہے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے تین دور ہیں ایک دور امام کی زندگی کا وہ ہے جو امام نے امام حسن مشتبہ کے ساتھ گزارا دوسرا دور امام حسین کے ساتھ گزارا اور تیسرا دور وہ ہے جو امام نے امام حسین کے بعد گزارا امام زندگی رابدین علیہ السلام کی ولادت با سعادت سن ارتیس ہجری میں ہوتی ہے وہ زمانہ امی المومنین علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کہے دو سال امی المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ رہے پھر جب امی المومنین کی شہادت ہوتی ہے تو سن پچاس سے لے کر سن ساٹھ ہجری تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ایک سٹھ کا آغاز تھا دس ہی دن گزرے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور اس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے تو پچاس سال سن پچاس ہجری میں امام حسن کی شہادت سن اکسٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے تو اگر دیکھا جائے تو امام زین العابدین علیہ السلام کیا سن مبارک کربلا کے میدان میں تقلیباً ستائیس بائیس اور ایک کیس سال کے درمیان کا تھا اکیس سو بائیس سال کے درمیان میں امام زین العابدین علیہ السلام نے تین معصوم کا زمانہ دیکھا تھا اور ایک دور امام کی زندگی کا وہ ہے جو واقع کربلا کے باعث شروعہ سے شروع ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو گرہ بہا شیح میں ملتی ہے وہ ہے امام کی دعاوں کا زخیرہ اور امام کے دعاوں کے زخیروں کو پوری ایک تاریخ ہے کہ کیسے یہ صحیفہ کاملہ ہمارے سامنے آئی جس کا مقدمے میں ذکر ہے کہ یہ صحیفہ کاملہ کس طرح سے ہمارے سامنے آج موجود ہے کس کس دور سے گزری ہے صحیفہ کاملہ در حقیقت امام کی دعاوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں چون دعائیں امام کی شامل ہے اگر امام کی ان دعاوں کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو عظمت امامت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جاتا ہے دیکھ دیکھیں ایک قانون ہے لوگوں کے سامنے ایسے باتیں کرو جس سے وہ باتیں سمجھ سکیں ہمیشہ ہر آدمی کو اپنے مخاطب کی سطح علمی کو دیکھ کر گفتگو کرنی چاہیے اہیمہ حضاء علیہ صلی اللہ سلام نے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے کچھ چیزیں وہ تھی جس کو مخاطب کی سطح علمی ان کے مبلغ علمی ان کی علمی اطلاق کو مد ندر رکھتے ہوئے امام تقریر فرما رہے تھے اور اہیمہ نے اس اعتبار سے تقریر کی لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ اہیمہ حضاء علیہ صلی وآلہ نے اپنے مخاطب کو مد ندر چونکہ اگر وہ اپنے مخاطب کو مد ندر رکھتے تو وہ باتیں ان کے سامنے کہ نہیں سکتے تھے وہ ان کی سطح سے بلند باتیں تھی لیکن اگر امام نے وہ باتیں نہ کہی ہوتی تو آج ہمارے اہیمہ بھی دوسرے اہیمہ کی طرح سے قرار دیے جاتے لیکن اہیمہ اہدہ علیہ السلام نے اپنے اظہار کے لیے جب مخاطب بدلا ہے تو انداز گفتگو بھی بدل دیا مخاطب جب تک پبلک رہی امام رہی عرب کے لوگ رہے تو امام نے اسے اعتبار سے گفتگو کی جب امام نے یہ دیکھا کہ ان کی سطح سے بات اب زیادہ نہیں کی جا سکتی ہے تو انہوں نے ممبر کو محراب میں بدل دیا اور محراب میں بدل کے بعد امام علیہ السلام نے اب دعاوں کو اپنا ذریعہ اظہار علم قرار دیا اور جب دعاوں کو ذریعہ اظہار علم قرار دیا تو اب آج اگر دنیا کے لوگ ان دعاوں کو دیکھیں تو ان دعاوں کے اندر جن حقائق کو بیان کر دیا ہے وہ حقائق ایسے ہیں کہ اگر کل کی عوام اور کل کی پبلک کے سامنے وہ باتیں کہی جاتی تو ان کے سطح علمی سے اونچی تھی اور وہ اسے سمجھ نہیں سکتے تھے لہذا امہ حدہ علیہ السلام نے انداز بدلا مکان بدلا محراب کو اختیار کیا اب جب محراب کو اختیار کیا تو اب محراب میں مخاطب پروردگار عالم ہے اور وہ اس اعتبار سے خالق کائنات بھی ہے جب خالق کائنات ہے تو اسے کائنات کے ذرے ذرے کا علم بھی ہے اس کی اہمیت اسے معلوم ہے اور اس کائنات سے انسان کا کیا رشتہ ہے یہ بھی اسے بھی معلوم ہے لہذا اب امہ حضہ علیہ صلی اللہ محراب میں آنے کے بعد جو دعائیں کی ہیں جو دعائیں پڑھی ہیں وہ دعائیں در حقیقت جب امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں دیکھا جائے جب پروردگار عالم کی توصیف کی ہے اللہ کی حمد کر رہے ہیں تو حمد باری جب کرنے لگے تو حمد میں ان پہلووں کو پروردگار عالم کے بیان کر دیا کہ اگر اس کو ممبر سے بیان کرتے تو عمام ان پہلووں کو نہیں سمجھ سکتی تھی لیکن جب انہوں نے دعا کے قالب دعا کی لباس میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا تو اب آج وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور دنیا نے ترقی کی تو ان حقائق کو کسی حد تک دنیا سمجھ بھی گئی جیسا کہ خود امام زین العابدین علیہ سلام کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ لوگوں سے زیادہ سورہ مبارک قل ہو اللہ کی حقیقت اس کی کنح اس کی روح اس کی اسپیرٹ کو لوگ سمجھیں گے معلوم یہ ہوا کہ زمانہ امام زین العابدین میں قل ہو اللہ کی روح کو سمجھنے والے کم تھے لیکن بعد میں جو آنے والا زمانہ ہے اس میں حقیقت قل ہو اللہ سمجھنے والے بہترین افراد قرار دیے جا سکتے ہیں یا مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کا دوسرا ارشاد ہے کہ سورہ حدید کے سمجھنے والے ہمارے زمانے کے لوگوں سے زیادہ بہتر لوگ آئیں گے اب معلوم یہ ہوا کہ اگر امام نے دعاوں کو سہارا نہ بنایا ہوتا تو بہت سی چیزیں ایسی تھی جس کو اس وقت کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے آنے والے زمانوں کے لئے وہ چیزیں آسان ہیں اب میں آپ کے خدمت میں اس سلسلے میں ارز کروں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اگر کل بارش سے متعلق امام کی جو دعا ہے اگر اس دعا کو امام علیہ السلام نے جو استسقہ کے موقع پر خوشکسالی کے موقع پر امام علیہ السلام نے جس دعا کو پروردگار عالم کی بارگاہ اور محرام عبادت میں انشاء فرمایا ہے اگر وہ دعا ممبر کے اوپر امام ان مطالب کو بیان کرتے تو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن آج ماہرین فلقیات کے سامنے جب دعا کمیل کا جملہ ہے تو اس دعا کمیل کے جملے سے اندادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام محراب میں نہیں بول رہے ہیں بلکہ ماہر فلقیات بول رہا ہے اور موسمیات کا جاننے والا بول رہا ہے امام علیہ السلام نے اس دعا کے اندر جب بیان کرنا شروع کیا کہ پالنے والے بارش کے وہ موٹی بوندیں جس سے درختوں کو فائدہ پہنچتا ہے ایک موٹی بوندوں کا تذکرہ بھی کیا اس کے بعد سے فوہار کا تذکرہ فائد کو بیان کیا کل اگر امام علیہ السلام اس موضوع کو ممبر کے اوپر بیان کرتے تو امام کی یہ باتیں اور امام کے یہ بیانات لوگوں کے فہم سے بالاتر تھے لیکن جس وقت امام نے دعا کے قالب میں ان مطالب کو بیان کیا آج جب کوئی موسمیات کا جاننے والا امام علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر غور کرتا ہے تو سوچتا ہے اور قائل ہو جاتا ہے کہ یہ وہ افراد تھے جو مشینوں کے دور سے پہلے یہ وہ افراد تھے جو ترقی آفتہ زمانے کے آنے سے پہلے ان حقائق کو بیان کر رہے تھے جو حقائق پیدا کرتے ہیں اور کون سی ہوا وہ ہے جو بارش کا سبب نہیں بنتی اب امام علیہ السلام کی اس دعا کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اندادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جن مطالب کو ان دعاوں کے الفاظ میں پیش کر دیا ہے یقینا وہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان الفاظ کے اوپر آج حقیقتا کہیں ریسرچ کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی فقط ایک عابد ایک عبادت گزار ایک ایسا گوشہ نشین انسان کے نہیں تھی بلکہ امام علیہ السلام نے اس دعا کے اندر جن لفظوں کو مد نظر رکھا اس کے اندر امام نے جو الفاظ استعمال کر دیے ہیں اگر ارباب لغت ان لفظوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو انہیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعاوں کے ذریعے سے ایک ترقی آفتہ دنیا کو مخاطب فرما رہے تھے تو اب پتا چلا کہ یہ امام کی دعائیں دعائیں نہیں ہیں بلکہ ترقی آفتہ دنیا کو مد نظر رکھ کر کے امام علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے اسی طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام علیہ السلام نے اہل سغور یعنی بارڈر پر رہنے والوں کے لیے جو دعا پڑھی ہے اس دعا کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس دعا کے غور سے پڑھنے کے بعد یہ اندادہ ہوتا کہ اگر درمیان سے اللہ ہمہ کی لفظ کو نکال دیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حاکم ہے جو اپنی فوج کے سامنے بول رہا ہے کوئی حاکم ہے جو اپنی فوج کو نصیحت کر رہا ہے کامیابی کے گر سکھا رہا ہے تو امام اس دعا کے اندر کچھ ایسے مطالب ہیں جو مطالب ایک عام سے آدمی کے لیے دعا کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن جو فن سپہگری سے فن سپہگری کے اثرار سے واقف ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ امام کی دعاوں کے اندر کیا روح چھپی ہوئی ہے مثلا امام علیہ صلی اللہ علیہ اس دعا کے اندر جو جملے ارشاد فرمائے ہیں اس کے اندر ایک جگہ امام فرماتے ہیں دعا نمبر یہ ستائیس ہے امام علیہ صلی اللہ اس دعا کے فقرے کے اندر یہ کہا ایک کارساد جہاں دشمن کے اسلحوں کو کونت کر دے دیکھئے وقت جیتی جا سکتی ہے جب آدمی دشمن کے اسلحوں کو ناکارہ بنا دے امام علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ان اسلحوں کو کن کر دے جب اسلحے ان کے کند ہو جائیں گے تو جیتنے کے راز اور جیتنے کا گر اور کیسے فتح پائی جا سکتی ہے اس کو امام علیہ صلی اللہ علیہ اس دعا کے اندر بیان فرما دیا اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے پالنے والے ان کے جو زخیرے ہیں اسلحوں کے اسے تتر وطر کر دے اب یہاں کے اوپر آپ اگر غور سے دیکھیں تو اگر جنگ جیتنی ہے تو سب سے پہلے رسد گاہوں کا راستہ روکنا پڑے گا امام نے یہاں اوپر یہی فرمایا کہ اے پالنے والے دشمنوں کو کہ اسلحوں کو کند کر دے زخیروں کو سب سے پہلے تباہ کر دے جب تو زخیروں کو تباہ کر دے گا تو یقینا جب انسان کا دشمن بے بس ہو جائے گا تو اسے پھر جیتنا اس سے جنگ صرف اسلحوں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ جنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارخانے بھی ناکارہ بنا دیے جائیں جن کارخانوں سے اسلحے تیار ہو رہے ہیں آج یورپ امریکہ اسلحوں کو تیار کر رہا ہے اور اسلحوں کو تیار کر کے اسلامی ملکوں کے درمیان فروغ کر رہا ہے جو بائی سے جنگ بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس دعا میں جو اہل سغور بادر کے لیے کی ایک لفظ اس کی ایسی ہے جن لفظوں کو اگر غور سے دیکھا جائے غور سے پڑھا جائے تو فن سپہ گری جھلکتا ایسے ہی بہت سی دعاوں کے جملے ہیں جس کو میں آپ کے خدمت میں مسلسل عرض کرتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ